اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں شگفتہ فاہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز بھائی شروفتہ تو آج ہم بنانے لگیں آج آج کل آپ دیکھ رہے ہیں موسم بدل رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ نزلہ زکام اور خانسی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے میں ایک بہترین سا جو شاندہ تیار کر رہی ہوں پہ آپ دیکھیں پانی گرم ہو گیا ہے میں نے ڈیڑھ کپ کے قریب تقریباً پانی لیا تھا وہ گرم ہو گیا ہے تو ہم اس میں دو سے تین یہ دیکھیں لیسن کے جب یہ ہے یہ ایٹ کر دیں گے لیسن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلیڈ پیشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور جو آپ کا خون کا دورانیاں ہوتا ہے اس کو بھی نورمل رکھتا ہے یہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ ادرک ہے یہ ادرک کے بھی تین سے چار چھوٹے سے تکڑے ہیں یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے تو یہ دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اسے پکتے ہوئے یہاں پر ہم اس میں یہ ہیں دارچینی کے دو سے تین تکڑے ہیں یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہ ایک گرین ٹی کا ساشے ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو ہم دو سے تین منٹ تک اور پکائیں گے تاکہ اس کا اچھی طرح سے جو جوس ہے نا وہ نکلائے اور ہمارا کہوہ اچھا سا تیار ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اسکپ نہیں کرنی ہے تاکہ کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے پھر ہاں پہ اسے پکتے ہوئے دیکھیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ٹوٹل ہم نے دو سے تین منٹ پہ لے ایدر اکلیسن پکایا تھا پھر اس کے بعد دیکھیں یہ باقی کے جو گرین ٹی تھی اس کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ پکایا تو یہ دیکھیں ہمارا کہوہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے نکالیں گے کپ میں ہم یہ دیکھیں آپ یہ جو شاندہ ہم کپ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ سارا جو شاندہ ہم نے کپ میں اس طرح سے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اب اس نم پہ آ کر ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی بل سپون ہنی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 1 ٹی بل سپون ہنی چلا جائے گا تو آپ اگر یہ جوشاندہ بناتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ جوشاندہ اتنا بہترین ہے کہ آپ اگر یہ دیلی جیسے کہ اگر طبیعت خرابے کچھ میں یوز کریں گے تو آپ کا نزلہ زکام خانسی کسی چیز کا ایشو نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہمارا ہوم میٹ جوشاندہ بن کے تیارے آپ بھی ضرور بنائیے گا آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ